چین پاکستان کا سب سے اچھا اور مخلص دوست ہے چین نے پاکستان کو امداد دینے پر نہیں اکتفا کیا لیکن پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا کہا پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کی کیونکہ دہشتگردی اور امریکہ کی جنگ لڑتے لڑتے پاکستان کو ایک سو پچاس ارب ڈالرز کا نقصان ہو گیا تھا جس کے بعد چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا اور پاکستان کو اوپر اٹھایا آج بھی جب سعودی ارب بھارت سے دوستی بڑھا رہا ہے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پاکستان سے سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا ہے تو ایسے موقع پر چین نے پاکستان کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے سعودی ارب کے ولی اہت نے پاکستان کا جب دورہ کیا تو گوادر میں دس ارب ڈالرز کی آئل ریفائنری لگانے کا اعلان کیا جس کے بعد اب ایک سال گزرنے کے باوجود بھی اس آئل ریفائنری کا کوئی پتہ نہیں سعودی اوفیشلز ایک سال سے گوادر کا دورہ کر رہے ہیں اور اس آئل ریفائنری کے لیے ایک ریپورٹ تیار کر رہے تھے اب ایک سال کے بعد اوفیشلز نے جو ریپورٹ تیار کی ہے وہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے ایک سال کے بعد سعودی اوفیشلز نے بتایا کہ گوادر آئل ریفائنری کے لیے موضوع نہیں ہے اب ہم کراچی میں آئل ریفائنری بنائیں گے یعنی اب ایک سال پھر کراچی میں سعودی رپورٹ تیار کریں گے اور پھر کیا بتایا جاتا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے اب چین نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کی رفتار بڑھانے کا وقت آ گیا ہے چینی کمپنیوں نے پاکستان میں پندرہ ارب ڈالرز کی نئی سرمایہ کاری کے لیے کمر کس لی ہے چینی کمپنیاں ساحلی شہر گوادر کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں پندرہ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان کو ارب ڈالرز کے سی پیک منصوبے کا تحفہ دینے والے چین نے اب مزید ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا تحفہ دینے کی خوشکبری سنا دی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی کمپنی پاکستان کے ساحلی شہر اور سی پیک کے لیے اہم ترین شہر گوادر میں ارب ڈالرز کی مزید سرمایہ کاری کرنے کے لیے کوشہ ہے اس حوالے سے پاکستانی بارڈ آف انویسمنٹ کی سیکٹری فرینہ مزر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چینی کمپنیاں ساحلی شہر گوادر کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں پندرہ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گی شہر گوادر چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کے لیے کلب کی حیثیت رکھتا ہے اور اس شہر کی ترقی کے لیے سال دوہزار تیرہ سے کام جاری ہے سعودی ارب کے انکار کے بعد اب چینی کمپنیاں پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنزری کی تعمیر کے لیے مشترکہ طور پر پندرہ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وہاں دو چینی کمپنیوں کا نام سامنے آ گیا ہے ایک کمپنی کا نام چائنہ پیٹرولیم پائپ لائن انجیننگ کمپنی جبکہ دوسری کمپنی کا نام چائنہ زن ہوا ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن ہے